کھاتا ہے یہ کہاں رہتا ہے یہ کہاں پیتا ہے یہ کہاں سوتا ہے کیا کھاتا ہے یہ بندہ اور کیا بندہ ہے یہ ٹی ٹوئنٹی کو صحیح معنیوں میں یہ کھیلتا ہے اور دنیا ایک رکیٹ کو بتاتا ہے کہ سیکھو مجھ سے سیکھو مجھ سے ایسے کھیلتی ہے ٹی ٹوئنٹی آج ٹوٹال اگر دیکھا جائے تو پچیس چوکے تیرہ چھکے ٹانگیں توڑ دی ساؤت افریقہ کے بولرز کی ایسی کی چھکا ایک سو پیچھتر کا سٹرائک ریڈ کیل راہو لٹھا ہے اس بولوں پر ستاون یہ ہو گیا کہ انڈین ٹیم جو کہ مارے لیکن پھر سوریا کمار نے مارنا شروع کیا باری نہیں آنے تھی ویرات نے کہا چلو ٹھیک ہے تم مارتے رو میں کھڑا وہاں اور وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ سوریا کہ میں جب جب ویرات کے ساتھ بیٹنگ کرتا ہوں تو چار چان لگا دیتا ہے اور انڈین فینس بہت ہی خوش نصیب ہے کہ ان کے پاس اس قسم کے بیٹس مین ہے جو کہ بھائی آپ کو اتنی سپر ڈپر دسپلی آف بیٹنگ اور تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ آج کے میچ کے مین آب دا میچ ہے کیل راہول اب پتہ نہیں کیسے ہیں وہ کیا ریزن ہے بائیس وال پہ مارے سوریا نے سکسٹی پلس رن اور کیل راہول کے فیپٹی ایٹھ ہیں حالانکہ اب کیا کہہ دیں آر آپ کو کیا پتہ یار دیکھو آپ میچ مجھے تو سوری کمار یاد ہو کی بیٹنگ زیادہ اچھی لگی حالانکہ تھوڑا سا سٹرائک کم ملی انہیں لاسٹ کے اوبرمن ہی تو وہ بہت رن مارتے پتہ ہے آپ کو ویرات کولی ماننے لگے تھے لیکن ویرات کولی بھی فیگے لگتے ہیں جب سوری کمار یاد ہو مارتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا نے بھر بھر کر تعریف کی ہے پھر اس کے بات کرتے ہیں آج کے میچ کے بارے مباد پریش آل کو سبسکرائب یہ کیا کھاتا ہے یہ کہاں رہتا ہے یہ کہاں پیتا ہے یہ کہاں سوتا ہے صبح چھام کی ویڈیو میں ہم لوگ دودھ جلیوی کی بات کر رہے تھے یہ کیا دودھ جلیوی کی نہر میں ڈکیا لگاتا ہے جس کا نام سوریہ کمار یاد ہو ہے اب بھائی یہ کیسا مارتا ہے یہ کس طرح کی پٹائی کرتا ہے تاریخی پٹائی کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ کولٹی کا بتا دینا آج ہمیں الکہ سا ڈاؤٹ ہے اور جھوٹ نہیں بولنا ہے بہرحال سوریہ کمار یادف کی اننگ بریٹ ٹیکنگ بریٹ ٹیکنگ نوکیا آسم اننگ آسم ڈسپلی آف بیٹنگ اور وہ جو بات میرے موہ سے نکلی تھی آج سے تین مہینے پہلے کہ ہی نیو میسٹر تھری سکسٹین ورلڈ کرکٹ بات میں بڑے بڑے لوگ اس کو کرکٹرز اپنے نام سے منصوب ضرور کر رہے ہیں کہ ویرات کے ساتھ وہ خود بھی کہتا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں دو سو چھتیس پہ تین آؤٹیں یہ لوگوں نے شاید فائنل اسکور بھی ہمیں بتا دیا ہے لاز بول تھی باقی اور ویرات کولی نے لیٹ چارچ کیا پہلے دو چوک کے مارے لیکن پھر سوریہ کمار نے مارنا شروع کیا باری نہیں آنے تھی ویرات نے کہا چلو ٹھیک ہے تم مارتے رو میں کھڑا ہوں اور وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ سوریہ کہ میں جب جب ویرات کے ساتھ بیٹنگ کرتا ہوں تو معاملہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے میرا دیکھیں بھائی آج سوک کو یہ تھی گوہاٹی کے اندر جو دو ہزار بیس میں میں چھوا بارش کی نظر ہو گیا تھنڈر شاور تو نہیں آئے گا تھنڈر تھنڈر بانڈری تھریلنگ بانڈری تھا آپ کو سوریہ کمار یادف کی نظر آئی اب میں ان کے نہیں بتا رہا کہ انہوں نے کتنے مارے انہوں نے پاچ چھکے مارے پاچ چھوکے مارے مگر آج ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو پچیس چھوکے تیرہ چھکے ٹانگیں توڑ دی سعود افریقہ کے بولرز کی ایسی کی تیسی کیا رابارڈا کیا پارنال کیا نوٹ کیے کیا مہاراج کیا مارگرام مطلب این منالیل مطلب ابھی تیوار بھی چل رہا ہے وہاں بھائی گوہاٹی کے اندر جاتا میری اطلاعاتیں وہاں پر اگر پریویئر پلیئر ہے اس کو اس طرازوں میں نہ تولو آپ کو آج سمجھ آگیا ہوگا کیوں نہ تولو رویت چرمہ نے بڑے حرام سے مزے سے بلے بازی کی کی کیونکہ کیل راؤنڈ نے بارباد کرنا شروع کر دیا اور پاپا کرکٹ نے کھلایا ایک بار پھر اس کو اور بعد میں خود بھی چارچ کیا پہنے دو سو کے سٹرائک ریٹ سے انہنچاس رج کیونکہ ویرات کولی اب جس جگہ پہ کھڑا ہے اس کے لیے پچاس 800 کوئی میٹر نہیں کرتے بھائی وہ جو لوگ جو نظر آ رہے تھے سیڈیم کی طرف چلتے ہوئے آج ان کی تو عید کر آدھی ویرات کولی نے اور سوریا کمار یادر نے مگر اس سے پہلے کہ ہم نیچے کی طرف آئے نیچے والے رنس بٹوں نے اوپر اگر آپ آ جائیں تو دونوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بتایا ہے کھیل راؤل کا پچھلی انگ کے اوپر یہ تھا 57 پور 51 بڑا سلو کھیل کے گئے انہوں نے دو سو چھبیس اٹھائیس کے سٹائک ریک پہ ڈھوک تھاک کے صحیح طرح بجا بھجو کے آج اپنے پچاس بھی کیے اور کم کرین بولز پہ 28 بولوں پہ 57 مار کے گئے تو بھئی ان لوگوں کو شیٹ اپ کول دے دی جو اپنے مو سے لمبی زمان کر کے نکال رہے تھے کھیل راؤل جو پر کیا چھکے ان کے پاچ چھکے پاچ چھکے اس نے سوریا سے کم بلے بازی نہیں کری ہے بھائی ڈھوک سوک سے لوگ ان کو ٹرول کیا کرتے تھے اور کیا فینشنگ کی ہے رینڈ میں کنگ کولی نے مزہ آگیا بھائی دونوں کی بیٹنگ دیکھ کے لا جواب قسم کے چھکے اور ایسے چھکے کے پھر چھکے چھکے چھڑا دیئے کہ داؤت صاحب بھائیس بولے سکسٹی وان رنس پانچ چھکے پانچ چھکے دو سو ستتر کا سٹائک ریڈ دوسری طرح اگر آپ بات کریں سواری اکسٹھ رنس بھائیس بولوں پہ دوسری طرح اگر آپ بات کریں انچاس رنس بولوں پہ ساتھ چھکے ایک چھکا ایک سو پیچھتر کا سٹائک ریڈ کیل راہو لٹھائیس بولوں پہ ستاون یہ ہو گیا کہ انٹین ٹیم کو سٹینڈنگ بھائی دیکھنے کو ملیا اور ورات کو لی کیل راہو اور اس کے بعد وان اینڈ آلی سکائی جو سوریا کمار یادہ آج ہسٹری کر دیا بھارت نے دو سو سیتس ساؤت افریقہ کے اوپر لگا دیا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ بھارت یہ سیریز جیت کا ہسٹری کر دے گا بلکل تاریخ رقم کرنے کے قریب ہے کیونکہ بہت ہی شاندار بولنگ جاری ہے انڈیا کی دو مٹے چٹھا دیئے پانچ اور میں پتہ نہیں کیا یہ ارشدیب سنگھ تھوڑا سا اشیہ کب کے بعد ریسٹ کیا لیا پتہ نہیں کیا کر کے آئے پورے پورے زوم 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 عرشدیب مستہ ہو گیا بھائی ارشدیب تب گیا اور یہ ورلڈ کپ میں بولنگ ہے انڈیا کی میں پہلی بات کر رہا تھا کہ بھائی ارشدیب آپ کو لیڈر آب دا پیک نظر آئے گا بہت بہترین گنبال کے اور یہ زمال مچائے گا ایک چیز تو ہم نے ریکھی کہ اگر کوئی بھی بڑا پلائر باہر جاتا ہے نا اور کسی کے لئے پر شوٹی بنتی ہے وہ بھی سٹار بن جاتا ہے اور ارشدیب سٹار بن جاتا ہے بھائی نیا سٹار ہے لیکن اگر آئیے سوڑے کماری عدف کے حوالے سے بات کریں کیا کھاتا ہے یہ بندہ اور کیا بندہ ہے یہ ٹی ٹوئنٹی کو صحیح معنیوں میں یہ کھیلتا ہے اور دنیا ایک ریکٹ کو بتاتا ہے کہ سیکھو مجھ سے سیکھو مجھ سے ایسے کھیلتی ہے ٹی ٹوئنٹی بالکل صحیح نہیں داؤل آپ جتنی تعریف کریں گے اس کی کم میں بہت ہی خوبصورت قسم کی جو ہے اس نے ٹوئنٹی کھیلی اور ٹی ٹوئنٹی کو چار چان لگا دیتا ہے اور انڈین فینس بہت خوش نصیب ہے کہ ان کے پاس اس قسم کے بیٹس مین ہے جو کہ بھائی آپ کو اتنی سپر ڈپر قسم کی جو ہے وہ انڈین کھیل کے دے دیتے ہیں کہ آپ کے لیے تو کمال ہو جاتا ہے اور ویراد کولی کے بارے بات کریں لوگ کہہ رہے تھے یہ واپس نہیں آئے گا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا سور کمار یادوں کی تعریف کر رہی تھی اور ڈیزر بھی کرتے ہیں اور وہ آبیسلی بٹ ایک آج کا نگیٹیو پوائنٹ لگا میں سردہار جی کو سمجھ رہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ کے لیے بھوم رہا نہیں ہے تو سردار جی ایک ایسے بولر ہے جو ڈیتھ میں اچھی بولنگ کریں گے بٹ سردار جی نے بھی آج 50 مروا لی اپنی ہوتا ہے میچ ہے کوئی دکت نہیں ہے بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ گراؤن بھی چھوٹا تھا لیکن پھر بھی پچاس رن سے کم آپ کو ہائیلی ریٹ کر رہے ہیں آپ ڈیتھ کے سپیسلسٹ ہیں آپ ای پیل میں بہت اچھی بول کر رہے ہیں تو آپ کو 62 رن نہیں کھانا چاہیے تھے عرش دیپ کی بات کر رہا ہوں اور دیپک چہر اچھے آپشن ہے بھومنیشور کو بٹھال دیا گیا ہے اب بھووی اور دیپک چہر میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک کو کوئی کو سیلیکٹ کیا جائے گا ہاردک پانڈیا بھی ہے نہیں مجھے پتہ نہیں ٹی نٹراجن کی انجری اور ٹی نٹراجن کب تک واپس آئیں گے وہ ہونے چاہیے تھے ٹیم میں عرش دیپ ان کی جگہ اچھی فلفل کر رہے تھے اگر آج کو میچ آج کا جو میچ ہے اس کو ہٹا دیں تو تو دوستو اگر ٹیم انڈیا کو ہر وار 236 بانانے پڑے اور 16 رن سے جیتے تو obviously پھر ہماری بالنگ بہت ویک ہے بہت ویک ہے آج بہت زیادہ مطلب اگر تھوڑے اگر ڈی کے آخری میں رن نہ بناتے تو انڈیا تو میچ ہار گیا تھا آج کا جس طریقے سے ساؤت افریقہ نے بھی بیٹنگ کی تو آپ بتائیں آپ کو کیا کہنا ہے چوبیس تاریخ کو دیوالی ہے 23 کو میچ ہے انڈیا کا دیوالی اچھے سے سیلیبریٹ کر پائیں گے ہم نہیں کر پائیں گے پاکستان سے میچ ہے اگر میچ ہار گئے تو obviously کتنی بری طریقے سے دیوالی ہوگی ہماری کیونکہ ایشیا کپ میں تو چلو ہار گئے ہار گئے لیکن ورلڈ کپ میں ہار نہیں برداس کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے ہیں پاکستان کا ایک بولر ہے حارس راؤف جس کی میں نے آج بولنگ دیکھی پاکستان انگلینڈ کا میچ چل رہا تھا حالانکہ پاکستان بہت بری طریقے سے ہار گئے لیکن ہارس راؤف جو لاسٹ میں death over میں بولنگ کر رہا ہے وہ بندہ definitely یار اس نے مو چلایا ہے بھارت کے خلاب کیم بھارت کو ہرا دیں گے یہ وہ بندہ بہت اچھی بولنگ کر رہا ہے میں اس کو پٹنا دیکھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ایک بال فاس ڈال رہا ہے ایک یورکہ ڈال رہا ہے کٹر مار رہا ہے پک کرنا کافی مسکل ہو رہا ہے آف کٹر تو وہ حارس راؤف کافی اچھی بول کر رہا ہے اب سین یہ ہے کہ بھارت کی بیٹنگ بہت تکڑے فارم میں ہے امید کرتے ہیں امید کرتے ہیں آج سے 20 دن بعد کریکٹ 20 دن بعد بھارت کا میچ ہے آسٹریلیا میں تی ٹو انٹی ورلڈ کا پاکستان کے خلاف ایسی بیٹنگ جلتی رہا ہے بس سوریا کلک کر جائے رویش شرما ویرات کولی کے لراہول میں سے دو کلک کر جائیں اور نیچے سے ڈی کے یا ہارتک پانڈیا کلک کر جائے 250 پلس 250 پلس بول دیا 200 پلس سکور بن جائے پاکستان کے خلاف تو پھر ہماری بالنگ جھیل لے گی آپ کو کیا کہنا ہے پلیز کومنٹ میں اپنی رائے در چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں جائیں